ویلکم بیک اون وکیبنیر انگلیش لرننگ چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں چہرے کے تیس ان حصوں کی انگلیش جو ہم میں سے اکثر لوگ پہلے نہیں جانتے دوستو ہمارے چینل پر موجود تمام ویڈیو لیسن کی پی ٹی ایف کتاب آپ ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمیٹ باکس میں دیگر لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے پاکستان کے نمبر ون انگلیش لرننگ چینل وکیبنیر کو تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل جائے کریں تو چلیے دوستو ہمارے لیسن کی شروعات کرتے ہیں گال یا رکسار کو انگلیش میں کہیں گے چیک چیک اور دو یا اس سے زیادہ گالوں کو چیکس کہا جاتا ہے چیکس دوستو تھوڑی کو انگلیش میں کہتے ہیں چن چین بال ایک ہو یا ایک سے زیادہ اس کو ہم کہیں گے ہیر اور دوستو سر کے تاج کو انگلیش میں کہیں گے کراون آف دی ہیٹ ٹیک ہے کراون آف دی ہیٹ اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا یعنی یہاں پر اب بال ہوتے ہیں اس حصے کو کراون آف دی ہیٹ کہتے ہیں کان کان کو انگلیش میں کہتے ہیں ایئر ایئر اور دو یا اس سے زیادہ کان ہوں تو ایئرز ایئرز اوکے کان کی لوگ کان کی نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے یہ والا حصہ یہ والا حصہ اس کو کہیں گے ایئر لوگ ایئر لوگ آنکھ کو انگلیش میں کہتے ہیں آئی اور زیادہ آنکھوں کو آئیز دوستو پلکوں کو انگلیش میں کہیں گے آئی لیش آئی لیش اور پلک ایک ہو تو اس کو کہیں گے آئی لیش آئی لیش بھمیں دوستو بھمیں جو آ کے اوپر ہوتے ہیں یہ والے ان کو انگلیش میں کہتے ہیں آئی پروز آئی پروز اور پلک ایک ہو تو آئی پرو آئی پرو آگ کے پپوٹے کو انگلیش میں کہتے ہیں آئی لیڈ آئی لیڈ اور زیادہ کو آئی لیڈز آئی لیڈز آپ نے یاد ارتنا ہے کہ لیپ کا مہنی ہوتا ہے ڈھکنا یعنی جس سے کوئی چیز بند ہوتی ہے اگر کوئی چیز کسی برطن کے اوپر دیتے ہیں تو وہ اس کا ڈھکنا ہوتا ہے تو آنکھ کا بھی اسی طرح سے ڈھکنا ہے اور یہ ہوتا ہے آنکھ کا ڈھکنا یہ والا ٹھیک ہے یہ والا جو آنکھ کو بند کرتا ہے اور یہ دو ہوتے ہیں بیسیکلی ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا یہ نیچے والا ہے اور یہ اوپر والا ہے تو لور آئی لیڈ ٹھیک ہے اور یہ اپر آئی لیڈ اور ان دونوں کو اگر ملا دیں تو بنتے ہیں آئی لیڈز آرائٹ آنکھ کے ڈیلے یعنی جو آنکھ میں یہ والا ڈیلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہیں گے آئی بال ٹھیک ہے آئی بال آنکھ کی پتلی کو کہا جاتا ہے آئی رس آئی رس پیشانی یا ماتھے کو انگلیش میں کہیں گے فور ہیڈ فور ہیڈ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہوتا ہے فور ہیڈ ہونٹ کو انگلیش میں کہتے ہیں لیپ لیپ اور زیادہ ہونٹوں کو لیپس لیپس اوپر والے ہونٹ کو کہیں گے اپر لیپ اپر لیپ نیچے والے ہونٹ کو انگلیش میں کہتے ہیں لور لیپ لور لیپ ناک کو انگلیش میں نوز کہیں گے نوز دوستو ناک کے اُبھار کو یعنی یہ ہوتا ہے ناک کا اُبھار یہ والا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں بریج آف دی نوز بریج آف دی نوز بریج کہتے ہیں پل کو یعنی اُبھار کو تو یہ ہوتا ہے بریج آف دی نوز یعنی ناک کا اُبھار نتھنے کو انگلیش میں کہتے ہیں ناوز ٹ्ٹریل نااوز ٹریل زیادہ کو ناوز ٹریلز ناوز ٹریلز ناوز ٹریلز کون سے ہوتے ہیں جو ناک کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے ہوتا ہ jeunes یہ اور یہ ایک ہو تو ناوز ٹریل اور دو ہو تو ناوز ٹریلز دات کو کہتے ہیں ٹونت ٹونت اور زیادہ دانت ہوں تو ان کو انگلیش میں کہا جاتا ہے teeth اکلدار دوستو یہ وہ والی دار ہوتی ہے یہ وہ والا مولر ہے جو سب سے آخر میں نکلتا ہے یعنی اس کی جو ایوریج ایج ہے وہ ہوتی ہے اٹھارہ سے پچیس سال اس درمیان میں یہ نکلتی ہے اور اس سے کافی زیادہ پین ہوتا ہے اور اس دار کو انگلیش میں کہیں گے wisdom tooth wisdom tooth wisdom کا مطلب ہوتا ہے اکل سمجھ بوجھ alright نیکس ورڈ آیا تھا ہمارے پاس دار دوستو دار کو انگلیش میں کہیں گے molar دودھ کے دانت دودھ کے دانت جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں جو نارملی چھے سے سات سال کی ایج میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں milk teeth milk teeth مسوروں کو انگلیش میں کہتے ہیں gums gums کنپٹی کو انگلیش میں کہیں گے temple temple یہ ہوتی ہے کنپٹی ٹھیک ہے تو اس کو انگلیش میں کہیں گے temple alright نیکس ورڈ آیا تھا ہے جبڑا jaw اس کو بولیں گے jaw دوستو موچھوں کو انگلیش میں بولیں گے moustaches 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 ڈاڑی کے انگلیش ہے beard beard ڈاڑی کے انگلیش میں کہتے ہیں ڈاڑی کے انگلیش میں کہتے ہیں face face اور face یہ والا ہوتا ہے overall یہاں سے لے کر یہاں تک یہ face ہے ٹھیک ہے اس کے different parts ہم نے ابھی discuss کیے ہیں تو اس کو کہتے ہیں face اور یہ باہر باہر والا ہوتا ہے face دوستو یاد رکھے گا mouth ہوتا ہے مو ٹھیک ہے مو چہرے اور مو میں فرق یہ ہے کہ چہرہ ہوتا ہے باہر باہر والا حسان ٹھیک ہے یعنی overall جو ہوتا ہے اس کو ہم چہرہ بولتے ہیں اور یہ جو اندرونی ہوتا ہے یہ مکمل طور پر جس میں دانت بھی آ جاتا ہے زبان بھی آ جاتی ہے تو اس میں ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں اندرونی تو اس کو بولیں گے mouth یعنی مو زبان کو انگلیش میں کہتے ہیں tongue tongue گلے کو انگلیش میں کہتے ہیں throat throat غدود کو انگلیش میں کہیں گے tonsils tonsils تالو کو انگلیش میں کہتے ہیں palate palate یہ ہوتا ہے تالو ٹھیک ہے یہ جو اوپر والی سطح ہے مو کی اس کو بولتے ہیں تالو جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمٹس میں اپنے رائے کا ہزار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کمپلیمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اسی طرح سے آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جن دوستو نے ابھی تا کسی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے انگلش امپروو کرتے رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرسٹنگ لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ